اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں آپ ساتھ کے اندر ایک چھوٹا سا لیڈر چھپا ہوا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ انتخاب کرتا ہے وہ حالات سے ہی انہیں کا انتظار نہیں کرتا تو اگر آپ کام یا پی چاہتے ہیں تو محنت کا انتخاب کریں آج سے ہی محنت کرنا شروع کریں جو آپ کے ذمہ کام ہے اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں ٹیچر کا کہنا مانیں آپ ساتھ اتھریں سچ بولیں قائد عظم نے فرمایا ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی زیادہ پاکیزہ خالص اور مضبوط قوم کی عصیت سے ابریں گے جیسے سونا آگ میں تب کر کندر بن جاتا ہے تو آج ہم شیپس یا شیپس کو شکلیں کہتے ہیں اردو میں ان کے بارے میں سیکھیں گے تو سب سے پہلی جو شیپ ہے وہ دائرہ ہے دائرہ کو انگلیش میں سرکل کہتے ہیں دائرہ جو ہے اس کا اگر سینٹر سے چاروں طرف گھمایا جائے تو ایک ہی جتنا جو ہے نا فاصلہ بنتا ہے اور دو نکتوں کے درمیان جو سب سے زیادہ لائن ہوتی ہے اس کو کتر کہتے ہیں اور اس کے آجے کو ریڈیس کہتے ہیں اب ہماری زندگی میں آپ دیکھیں بہت سارے دائرے ہیں آپ دیکھتے ہیں کون کون سے دائرے ہمیں نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارا آنکھ کی پتلی جو ہے وہ گول ہے اس کے اندر جو ہے وہ روشنی جاتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آنکھ کھولتے ہیں ہمیں روشنی چاہیے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو جلتا ہوا چراغ بنایا جو ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے پھر اللہ نے ہمارے لئے زمین بنائی ہے زمین بھی گول ہے اگر آپ اسے اوپر سپیس میں سے دیکھیں تو زمین گول ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ امبیاء میں کہتا ہے کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سب آسمان و زمین باہیں ملے ہوئے تھے یعنی ایک نکتے میں بند تھے تو ہم نے ان کو پھار کر جدا کیا پھر اس کے بعد ہمارے ایک پاس جو ہے وہ کلاک آتا ہے کلاک بھی گول ہے اصل میں مرنے کے بعد تو ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہی ہے اصل میں اقل مند وہ ہے جو دنیا میں اللہ کی موجودگی کا احساس کرے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے پھر آپ کھیلتے ہیں آپ کی وال بھی گول ہے فوٹبال کھیلتے ہیں آپ ٹریکٹ کھیلتے ہیں چھوٹی بڑی مختلف والز ہیں پھر آپ بلون دیکھتے ہیں جن میں ہم ہوا بھرتے ہیں تو وہ بھی گول ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جسم مختلف کھلیوں سے بنایا ہے تو کھلیے بھی گول ہوتے ہیں ان کے اندر جو نوکلیس ہوتا ہے وہ بھی گول ہوتا ہے اسی طرح کبھی آپ نے سورج مکھی کا پھول دیکھا اس کے اندر بھی گول ہوتا ہے اسے سن فلاور کہتے ہیں پھر آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جو سگنل لائٹس ہیں وہ بھی گول ہوتی ہیں سبز زرد اور سرخ سبز پہ چلتے ہیں اور سرخ پہ رکھ جاتے ہیں اسی طرح آپ کار میں بیٹھتے ہوں گے کار بھی سگنل کے پاس رکھ جاتی ہے اور کار بھی پہیوں پہ چلتی ہے ویلز پہ اور ویلز بھی گول ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی سائیکل جو ہوگی اس کے اندر بھی پہیہ کام کرتا ہے تو اصل میں پہیہ کی جات نے انسان کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کیا آپ دیکھیں جتنی بھی مشینیں ہیں واشنگ مشینیں ہیں گاڑیاں ہیں ٹرینیں ہیں باس ہیں تاکہ جو ہوای جاتے ہیں سب میں پہیہ کا استعمال ہوتا ہے تو پہیہ جو ہے وہ ہماری بہت کارامت چیز ہے پھر ریکٹینگل ریکٹینگل کو اردو میں مستطیل کہتے ہیں ریکٹینگل جو ہے اس کے چار کونے ہوتے ہیں اس کی دو سائیڈیں بڑی ہوتی ہیں دو چھوٹی ہوتی ہیں لیکن برابر ہوتی ہیں سب کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے اگر آپ اپنے گھر میں دیکھیں تو عام طور پر ہمارا جو ٹیلیویین ہوتا ہے وہ ریکٹینگل شیف میں ہوتا ہے ٹیلیویین پہ اچھے پروگرام دیکھنے چاہیے غلق چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے پھر موبائل فون جو ہے وہ بھی ریکٹینگل شیف میں آتا ہے اور موبائل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور پھر اگر ہم اپنے گھر میں دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ بھی ایک مستطیل ہے ریکٹینگل ہے پھر اگر آپ نے لبی بس دیکھی ہوگی بازار میں چلتی ہوئی تو وہ بھی ریکٹینگل یا مستطیل شکل کی ہوتی ہے تو آپ جو بکس پڑھتے ہیں اپنی کوپیز ہیں وہ بھی زیادہ تر ریکٹینگل ہوتی ہیں پھر آپ اپنی جب لائن لگانے کے لیے اپنا رولر نکالتے ہو تو وہ بھی ریکٹینگل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم جو اینٹیں یا برکس یوز کرتے ہیں برکس انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں اینٹیں اینٹیں جو ہیں وہ بھی ریکٹینگل ہوتی ہیں جس سے گھار اور دوارے بندی ہیں اور اگر آپ نے کمڑے میں کوئی فریم لگایا ہو ہے تو وہ بھی عام طور پر ریکٹینگل ہوتا ہے اب یہ جو ہے سکیر جو ہے وہ ریکٹینگل ہی کی طرح ہے لیکن اس کی چاروں سائیڈیں ایک جتنی ہوتی ہیں لبائی میں اس کو اردو میں مربع کہتے ہیں تو اس کے فور چار جو ہیں ایک جتنے اینگل ہوتے ہیں اس کی چاروں سائیڈز بالکل برابر ہوتی ہیں اور اس کو سکیر جو ہے مربع اردو میں کہلاتا ہے جیسے چیس بورڈ ہے وہ بھی سکیر ہوتا ہے اگر آپ لڈو کھیلتے ہیں تو وہ بھی کیرم بورڈ بھی سکیر ہوتا ہے پھر اگر آپ نے سینڈوچ کھاتے ہیں بریڈ کا تو وہ بھی سکیر ہوتی ہے بریڈ کے سلائیڈ سکیر ہوتے ہیں پھر جب آپ گفٹ پیک کرتے ہیں کسی کو تو عام طور پر وہ بھی چکور ڈبا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ برف جمعاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کیوز استعمال کرتے ہیں آئس کیوز عام طور پر جو ہمارے گھروں میں کھڑکیاں ہوتی ہیں ان کے بھی چکور پینل ہوتے ہیں تو کھڑکی جو ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی کھڑکی کے اندر چھوٹے چار چکور بنے ہوئے ہیں پھر ہے ٹرائی اینگل ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے تین اینگل تین اینگلز والی اس کو تو کون بھی کہتے ہیں تو ٹرائی اینگل جو ہوتی ہے اس کی تین سائیڈیں ہوتی ہیں اس کے تین ورٹسیز ہوتی ہیں اس کے تین اینگلز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ سلائیڈ لیتے ہیں ایک طرف سیڑھیاں چڑھ کے نیچے آتے ہیں تو یہ بھی ٹرائنگل بنتی ہے اسی طرح آپ پیزا کھاتے ہیں تو پیزا کا سلائس جب کٹتے ہیں تو وہ بھی ٹرائنگل ہوتی ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پہاڑ وہ بھی ٹرائنگلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ احرام مصر مصر میں واقع ہیں جہاں پہ فیرون دفن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فیرون وہ بادشاہ تھا جس نے حضرت موسیٰ انہیں اسے ایک اللہ طرف آنے کی دعوت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے پانی میں گھرک کر دیا تھا تو پھر یہ ٹینٹس یہ بھی ٹکونے ہوتے ہیں جب آپ کیمپنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ٹینٹس میں لوگ رہتے ہیں تو آج ہم نے شیفز دیکھی سرکل، ریکٹینگل، سکیر اور ٹرائنگل تو آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو جو ہے پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا ہے سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں